یوں تو اسرائیل ہماس ید کو گیارہ دن بیٹ چکے ہیں لیکن غازہ بورڈر سے زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اسرائیلی سینہ کو اور تالیس گھنٹے ہو چکے ہیں سارے تین لاکھ اسرائیلی سینک تیار ہیں لیکن ابھی آدیش نہیں ہوا کیا اسی لیے کیونکہ غازہ میں ہماس کے پاس دھائی سو سے زیادہ بندھک ہیں کیا اسی لیے اب ہماس کے آتنکی بندھکوں کو استعمال خود کو حملے سے بچانے کے لیے کرنے لگے ہیں ہماس کے اسی بندھک بم والی آتنکی چال کی دستک آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ سوال کیا اسرائیل جو دنیا میں اپنے ناغرکوں کو کسی کی قید سے چھڑا کر لانے کے لیے چرچت رہا ہے وہ اب دھائی سو بندھکوں کو ہماس سے چھڑا پائے گا زمین سے لے کر غازہ میں سرنگ تک کہاں وہ بندھک ہو سکتے ہیں کہاں آتنکی تیس ہزار سے زیادہ چھپے ہو سکتے ہیں یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے تاریخ 8 مئی 1972 بیلجیم ائرلائنز کی سبینہ فلائٹ 571 جگہ اسرائیل اراب سے جڑے کچھ آتنکیوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئے پلین کو چھڑانے کے لیے 51 سال پہلے اسرائیل ایک آپریشن کو انجام دیتا ہے آتنکی پکڑے جاتے ہیں یا تری چھڑائے جاتے ہیں اس آپریشن میں اسرائیل کا ایک یوہ کمانڈو شامل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں گولی لگ جاتی ہے نام بینجامی نیتانیاہو کیا وہی بینجامی نیتانیاہو ایک بار پھر اسرائیل کے بندھک سنکت سے آزادی اپنے نابرکوں کو دلا پائیں پچیس سال کی دوہا جسے آتنکی بندھک بنا کر لے گئے پتاپ دی کھوہار لگاتے ہیں بیٹی کو چھوڑ لے کی کیا نیتانیاہو ہماس سے بیٹی کو چھڑوا پائیں گے اسرائیل اب تک یودھ کی گیارہ دن کے بھیتر سات ہزار ٹن سے زیادہ کا گولہ بارون گازہ میں گرا چکا ہے اسرائیل کی سینہ اب تک دعویٰ کی نو ہزار بف اس یودھ میں چلا چکی ہے سات کمانڈر ہماس کے دھیر کرنے کے باوجود اسرائیل کو لگتا ہے کہ سننگوں کے ذریعے تیس ہزار آتنکی ہماس کے اب بھی گازہ میں زندہ ہیں اور چنوٹی اسرائیل کی وہ ایک سو ننیا نبے بندھک جو اس کے اپنے دیش کے ہیں جنہیں ہماس کے آتنکی اپنے سات سات اکٹوبر کو اٹیک کرنے کے بعد اگوا کر کے لے گئے انیس سو بہتر میں کمانڈو رہتے جو نیتن یاہو اسرائیل آتے جہاز کے ہائی جیک ہونے کے بعد ہاتھ میں گولی کھا کر عرب سے جڑے آتنکی سنگڑھن سے لڑے 2023 میں کیا پدھان منتری نیتن یاہو اسرائیل سے اگوا ناغریکوں کو چھلا پائیں گے گازہ پٹی میں زمین کے نیچے 40-50 میٹر کی گہرائی میں یہ وہ روڑا ہے جو آتنک کے خاتمے کے راستے میں اسرائیلی سینہ کے سامنے کھڑا ہے IDF کے طرف سے اگر کونچ بھی کیا جاتا ہے اور نشٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہماس کے پورے نیٹورک کو تو ان ٹنلز کو کیا کرے وہ جسے گازہ میٹرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا وسترط ہے لگ بھگ 500 کلومیٹر پول بتایا جاتا ہے اس کا دائرہ اور 1300 کی سنکھیا چھوٹے بڑے ٹنلز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کسی بھی طرف سے کسی بھی طرف یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے شہر میں اس کا استعمال ٹنلز کا پورا نیٹورک ہے جو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے الگ الگ کس طریقے سے حصوں میں یہ ٹنلز جا رہے ہیں تو آتنکی اس کا استعمال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ بینا ڈیٹیکٹ ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر میں جائیں اور بھی کئی استعمال ہیں جیسے ابھی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ کیا انہی ٹنلز میں ان بندھکوں کو رکھا گیا ہے اسرائیل سنکھیا بتا رہا ہے کہ 199 اس کے جو ناغرک ہیں وہ ہسٹیج بنایا گئے ہیں اور ہماس کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ کل ملا کر کیونکہ اور بھی دیشوں کے بندھک ہو سکتے ہیں کل ملا کر جو سنکھیا ہے وہ 200 سے 200 کے بیچ ان بندھکوں کی ہو سکتی ہے تو ایک بار پھر آپ آپ ذرا یہ اوپر چل کر دیکھئے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جب چھت کی جو اونچائی ہو جاتی ہے 30 میٹر 30 میٹر کی گہرائی میں اگر یہ سارے آتنگ کی چھپے ہو سکتے ہیں تو آخر کس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے ان خطرناک ٹنلز کے بھیتر بلکل حیران کرنے والی چیزیں ہیں دیکھیں اس کے بھیتر ایسے حصے بھی ہیں جہاں پر آتنگ کے آکاؤں کے رہنے کی ویوستہ ہے چھپنے کی ویوستہ ہے کیونکہ وہ اسرائیل کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں یہاں بیٹھ کر اپنی پوری پلاننگ کر لیتا ہے پوری مونٹرنگ کر لیتا ہے کیا چل رہا ہے اور کیسے اگلا قدم اٹھانا ہے اسرائیل پر آکرمن کرنے کا یا پھر آتنگ پھیلانے کا یہاں تک کہ اسرائیل کی طرف سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غازہ کی جو عام ناغرک ہیں انہیں بھی آتنگ کرتا ہے حماس لیکن اسرائیل نے ان ساری چیزوں کے ویرود اپنے ہتھیاروں کو بھی اس حساب سے تیار کیا ہے جی بیو ٹوینٹی ایٹ نام کا بانکر بسٹر بوم جو کی ویمانوں سے ان ٹنلز کو دھست کرنے کے لیے گرائے جاتا ہے استعمال بھی اس کا ہو چکا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ تیس میٹر کی ہم اوچائی دکھا رہے تھے تو کل ملا کر تیس سے پچاس میٹر تک کی وہ چھت یعنی زمین سے اور ٹنل کی چھت کے بیچ کا جو فاصلہ ہے لیکن یہ جو جی بیو ٹوینٹی ایٹ بانکر بسٹر بوم سے یہ لگ بھگ سو میٹر تک بیتر پرہار کر سکتے ہیں اور تیس میٹر کی کانکریٹ کو بھی تہس تہس کر سکتے ہیں اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے جی بیو ٹوینٹی ٹو لینے کی بھی کوشش کر رہا ہے جو کی اور زیادہ طاقتور رہے گا لیکن ابھی فیلحال ان جگہوں پر اگر وہ ہوسٹیجز ہیں تو اس طرح کا کوئی پرہار ہو نہیں سکتا ہے کوئی مانچتر ہے نہیں اس کے پاس اسرائیل کے پاس کہ وہ سمجھ سکے کہ ٹنل کے کس حصے میں کون کس پرکار رہ رہا ہے تو اگر ہوسٹیجز یہاں پر ہوئے تو بہت بڑی چنوٹی ہو سکتے ہیں چہرہ چھپایا ہوا ہے نام ہے ابو عبید ابو عبید ایک سندیش دیتا ہے جس میں تین باتیں کہتا ہے پہلی بات ہماس ابھی گازہ میں لگاتار ہو رہی بمباری کی وجہ سے بندکوں کی سرکشہ میں پوری طرح سکشم نہیں دوسری بات لگ بھگ دو سو سے دھائی سو بندک یا اس سے بھی زیادہ ہماس کے قبضے میں گازہ کے بھی تار تیسری بات لگاتار اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 22 بندکوں کی موت ہو چکی ہماس کے آتنگوادی اس سمائے اس سمائے اسرائیل کے ساتھ مائن گیمز کھیل رہے ہیں اس سمائے ہم لوگ رن کے اس میوزک فیسٹیویل کی جگہ سے آپ کو یہ ریپورٹ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ہماس کے آتنگوادیوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنایا اور اس کے بعد اب ایک کے بعد ایک ویڈیو جاری کر کر مانسک طور پر منوہی گیانک طور پر اسرائیل پر دباب بنانے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے حالانکہ اسرائیل نے بھی ساف کر دیا ہے کہ جتنے بھی بندھک اس سمائے ہماس کی کسٹڈی میں ہیں ان کی سرکشہ ہماس کی ہی ذمہ داری ہے اور اگر ان کا بال بھی باقا ہوا تو پھر اس کے لیے ہماس کو ہی ذمہ دار پھیر آیا جائے گا آج ہماس نے ایک 21 سال کی لڑکی کی تصویر جاری کی وہ 21 سال کی اسرائیلی لڑکی یہی میرے پیچھے سیڈروٹ کی ہے اور وہ رائم میوزک فیسٹیول میں گئی ہوئی تھی جب اس کا اپھرڑ کر لیا گیا ہماس نے وہ تصویر جاری کی کہ کس طرح سے اس کا علاج ہماس کرا رہا ہے لیکن اسرائیل کے مطابق یہ ہماس کا سائیکولوجیکل وارفیر ہے یہ بھی ایک یدھ کا قدم ہے کہ وہ اسرائیل کا منوبل توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماس کے پاس اس سمئے دو سو سے ڈھائی سو ناغرک اسرائیل کے ناغرک امریکن ناغرک ان کو انہوں نے بندی بنایا ہوا ہے